میکسول دوستو وانکیڑے کے میدان میں سبار کے ورلڈ کپ کا سب سے زیادہ راؤنٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ کھیڑا گیا ورلڈ کپ دوزر تیس کا انتالیسا مقابلہ تھا افغانستان اوشریلیا دونوں کو جیتنا تھا افغانستان کی ٹیم بھی جیت کے گھوڑے پر سوار تھی اور دوستو آتے ہیں ان کی قسمت بھی چل گئی وہ ٹاوس بھی جیت گئے پہلے بازی بھی چنلے ان کی طرف سے اوشریلیا کے خلاف ایک شاہ تک بھی آ گیا ابراہیم زادرن کا دوستو وکٹ تو گرے تھے افغانستان کے لیکن یہ کھلاڑی ناباد گیا 143 گندوں میں آٹھ چوکے تین چھکے لگا کر یہ پورے 139 رن بنا کر گئے اور باقی کھلاڑی بھی ٹیم کے 20-25 رن تو بنا کر گئے ہی تھے لیکن رلشت کان جاتے جاتے 18 گندوں میں دو چوکے تین چھکے ٹھوک کر 35 رن بنا گئے وان کھڑے کے مردان میں جس سے کہ ٹیم کا سکور 291 پر پہنچ گیا اب دوستو ویسے دیکھا جائے تو کسی سادہرن مقابلے میں اور اسٹریلیا کے لئے دوستو 92 رن چیز کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اسے چیز کیا جا سکتا ہے لیکن آج دوستو اسٹریلیا کے ساتھ کوئی جیسا ہو گیا جو وہ برے سپنے میں بھی نہیں سو سکتے دوستو ڈیویڈ وارنر 18 پر ازمداللہ کا شکار بنے 0 پر نوین اُلک نے ٹریویس ایڈ کو آؤٹ کر دیا تھا نوین اُلک نے ہی رن بنا رہے مشل ماش کو 24 رن پر لبیو کیا اُدھر دوستو ازمداللہ نے جوش انگلیس کو 0 پر آؤٹ کیا اور جیسے ہی لبوشین جو کی سیڈ تھے وہ 14 رن پر رن آؤٹ ہو گئے نا اس کے بعد دوستو ترش کے پتوں کی طرح باقی بچی کچھی اوستریلیا کی ٹیم بھی بخار گئی مچل سٹاک کو راشد خان نے آؤٹ کی اور مارکس ٹوینیس جیسے اہم کھلاڑی کو بھی 3 اور 6 رن پر 86 رن پر بلے باسی کر رہے میکسوال دوستو بلے ہی ایک تفانی پاری کھیل رہے تھے لڑ رہے تھے اپنی ٹیم کے لیے اور دوستو 170 کے پار بھی لے گئے تھے اور دوستو یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے مقابلہ پلٹنے لگا تھا چیتر گیندوں کے اندر پھر میکسوال نے آگے چل کر 10 چوکے 3 چھکے لگا کر پورے 100 رن کی ناباد باری کھیل ڈالی تھی دوستو جیتنے کو ابھی بھی 18 آور میں 106 رن چاہیے تھے جو کی ممکن تھے بننے اور آسٹریلیا کی ٹیم کو جتا بھی دوستو کے پار لے گی کھلاڑی سکتا تھا اور وہ تھے خود بخود گلن میکسوال اور دوستو پھر وانکھیڑے کے میدان میں کوئی جیسا ہو گیا کہ سب اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے دوستو میکسوال جو جیتنے کی آخری امید بچے تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ پیٹ کمنس کو بھی جوڑ لیا کپتان پیٹ کمنس بھی اتنے شاتر دماغ والے ہیں کہ 51-52 گیندے کھیل کر بنائے تو 11 رن ہی اور ادھر میکسوال کو بولا کہ آپ توفانی پاری کھیلئے خود تو وکٹ بچاتے رہے اور دوستو میکسوال نے پھر پھر 94 گیندوں میں تیرہ چوکے پانچ چکے جڑ کر 133 رن کی دھاکڑ پاری کھیل دی تھی حالانکہ جیتنے کے لیے اب بھی 66 گیند میں 66 رن کے آسپاسی چاہیے تھے پرنتو پھر آگے چل کر ان کی توفانی پاریاں ویسوٹک پاریوں میں کنورٹ ہو گئی اور جتا کے ادھم بھرا دوستو میکسوال نے آسٹریلیا کی ٹیم کو یہ ہارا ہوا مقابلہ لیکن دوستو یہ ہارا ہوا مقابلہ اپنے دیش کو جتانے کے بعد میکسوال نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک ایسا مقابلہ تھا جسے چاہ کر بھی زندگی پر بھول نہیں پاؤں گا بھا وہ خون کیونکہ چوٹل تھا لیکن اپنے دیش کو جتانے کا جذبہ کیول آنکھوں میں تھا اور جنون میرے پلے میں جب میں نے دیکھا کہ پریشر اب افغانیسان پر ٹرانسور ہو گیا ہے تو بس ایک ہی چیز سوچی کہ دوسرے چھوڑ سے کوئی وکٹ بچا لے تو میں رنس بنا پاؤں اور وہ کام ہمارے کپتان پیٹ کمنس نے بخوبی کیا جس کے چلتے بس چوکے چھکے جڑتا چلا گیا کیونکہ سچ بتاؤں تو رن دوڑنے کی استطیق میں نہیں تھا لیکن تب بھی بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی کہ آسٹریلیا کو کیسے بھی کر کے جتانا ہے بس پھر کیا ہونا تھا پیٹ کمنس کا ساتھ ملا اور ساتھ ہی ساتھ بھارت میں جب کھیلتے ہیں تو ایک علاقی ارجہ ملتی ہے ایسے میدانوں میں وہ زورجہ کے ساتھ میں آگے چل کر اپنے ڈیڑھ سو رن پورے کر پایا اور اپنے دیش کو جتا بھی پایا لیکن سچ بتاؤں تو میں بھارتیے فینس کا تہہے دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں دیکھ سکتا تھا میں سن سکتا تھا ان سبھی فینس کو جو میرا سمرتن کر رہے تھے جب میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اس مقابلے میں کھیل رہا تھا اور ارج کا مقابلہ جیت کرنا میں اسی لیے بھارت کے ترنگے کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ شاید بھارتیے فینس اگر جیئر نہ کرتے نہ تو میرے اندر وہ اڑ جا ہی نہیں آتی کہ میں اپنے دیش کو جتا بھی پاؤں یہ جیت میرے پیارے بھارتی فینس کو سمرپت ہے اور امید ہے ہم آگے چل کر ٹروفی بھی جیتیں گے دوستو میکسول نے واقعی میں ایک ہارا ہوا مقابلہ جتایا ہے وانکیڑے کے میدان میں دوستو آسٹریلیا کی جیت کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے دگجوں نے دیا گلین میکسول کو لے کر دل جیت لینے والا بیان دوستو آسٹریلیا اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میں آسٹریلیا کے وہ تین وکرسی جیت ملی ہے جس کے ہیرور ہے گلین میکسول کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے اس دوران ساؤتھ افریقہ کے دگجوں نے میکسول کی تعریف کی ہے جہاں اڈلسٹین ای بیڈی ویلرس لے کر حاشم مملہ نے میکسول کی تعریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جو آپ کے بھی دل کو چھوڑے گا تو آخر کار ساؤتھ افریقہ کے دگجوں نے گلین میکسول کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا آسٹریلیا کی ٹیم کو گلین میکسول کی توفانی پاری کے دم پر جیت ملی ہے یا نہیں اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکسوں سے رو دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے افغانستان اور آسٹریلیا کے بیچ ممبئی کے وان کھڑے میدان پر رومان چک میچ کھی لگے جس میں آسٹریلیا کی ٹیم نے تین ویکٹ سے جیت درج کی ہے اس میچ میں ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے افغانستان نے دو سو اینکی آنے ورن پانچ ویکٹ کے نقصان پر بنا دیے حالکہ لکش کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیا نے چھالیس دسم لوگ پانچ اوور میں میچ کو تین ویکٹ سے اپنے نام کیا جہاں پر جیت کی ہیرو گلین میکسول رہے جنہوں نے ماں آسٹریلیا کے سات ویکٹ ٹیم کی آنے ورن پر گر جانے کے باوجود آٹھوے ویکٹ کے لئے دو سو دو رن کے ساتھ اداری کی جہاں پر انت میں میکسول نے ایک سوٹھائیز گین پر کس چوکے اور درچ چکوں کے مدد سے دو سو ایک رن ناواد یوگدان دیا جس کے چلتے آسٹریلیا کی ٹیم کو اتحاسی جیت ملی اور ایسے میں جیت کے بعد ساؤت افریقہ کے دکھے جو نے گلین میکسول کی تعریب کرتے ہوئے دل جیت لینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ڈلسٹین نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کو دیکھنا کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج کے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کے طرف سے کوئی بھی کھلاڑی نہیں بچلا لیکن میکسول نے اپنے اکیلے کے پردرشن کے دم پر آسٹریلیا کو ایسے جیت دلائی جس کی تعریب پورا کرکٹ جگت کر رہا ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا اس میچ کے اندر آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے گلین میکسول نے بہترین پاری کھیل کر آسٹریلیا کی ٹیم کو بتا دیا جس کی اس طریقے سے آپ کو بہتر پردرشن کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے جیت درج کرنے کا کام کرنا چاہیے مجھے امید ہے گلین میکسول اسی طریقے سے آگے بھی بہتر پردرشن کریں گے وہی ای بی ڈی بلیرس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے آج کے میچ میں بہتر پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پربابت کیا ہے حالانکہ ہمیں آج کے میچ میں افغانستان کے خلاف آسٹریلیا کی جیت کے بارے میں بات نہیں کرنے چاہیے بلکہ افغانستان کے خلاف میکسول کی جیت کی بات کرنے چاہیے کیونکہ میکسول نے جس پرکار سے اپنے اکلواتے پردرشن کے دم پر جیت دلائی ہے اور اس کی تاریف پوری دنیا کر رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا مجھے رکھتا ہے کہ میکسول دنیا کی سب سے خطرنا کھلاری ہے جو کسی بھی پریسیتی میں ٹیم کو جیت دلانے کا کام کرتے ہیں تو ایسے میں اب آنے والے میچ میں باقی کے سبھی ٹیموں کو گرین میکسول سے کافی زیادہ بچ کر رہنے کیا بشکتہ ہے وہیں ہاسی معمولہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی جیت کے ہیرو میکسول رہی ہیں میکسول کے عجل سے آج آسٹریلیا کی ٹیم میں اس میچ کو اپنے نام کر پائی ہے اگر آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے میکسول دو رہ سے تک نہیں لگاتے تو اس میچ میں آسٹریلیا کا جیتنا مشکل تھا اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج کی میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے میکسول کا ون مین آرمی شو دیکھنے کو ملا ہے انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا کی ٹیم بہتر پردرشن کرے یا نہ کرے وہ اپنے پردرشن کے دم پر ٹیم کو جیت دلانے کا پورا پریاز کریں گے جو انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے آج کی میچ میں میکسول کی طفانی پاری کو دیکھ کر میں انہیں کرکٹ کی تیاز کا سب سے خطرناک بلے باج مانتا ہوں وہیں پلیسز نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو آج میکسول کی وجہ سے جیت ملی ہے میکسول کی وجہ سے میچ میں بہتر بلے باجی دیکھنے کو ہی ملتی تو آسٹریلیا کو جیت نہیں مل بھی حالانکہ اس میچ میں وکٹ گر جانے کے باوجود میکسول کے دم پر آسٹریلیا کو جیت ملی ہے اگر میکسول بہتر پردیشن نہیں کرتے تو آسٹریلیا کو سور انپار کرنا بھی مشکل تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا میکسول نے چوٹ میں ہونے کے باوجود اپنے ٹیم کو جیت دیلانے کا پورا پریاز کیا جذبات کا ثبوت ہے کہ ان میں بہتر کھلاڑی آسٹریلیا کی ٹیم کو مل پانا کا پھر زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کھلاڑی نے اپنے درس سے اوپر اٹھ کر کے دیش کشاندار جیت کو آگے رکھا ہے تو دوستو میکسول کی پور پانی پاری کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنے رائے میں نیچے کم ان باکس میں ضرور دیا دوستو گلین میکسول نے اپنی ٹیم آسٹریلیا کو کیبل عدبود جیت ہی نہیں بول کی دوہرہ شہ تک جڑ کر پورے کرکٹ جگت میں دنگ کا بچھرا دیا اور اس ایلیٹ لسٹ میں اپنا نام بھی شامل کر لیا گلین میکسول کی گھاتک پاری دیکھ کر دوہرہ شہ تک لگانے والے دکج کھلاڑیوں نے بھی ان کی جمکر تاریف کی تو آخر سوچن تیندلکر کرس گیل ویریندر سہواگ سے لے کر مارٹن گپٹل اور خود روہٹ شرما کے علاوہ عشان کشن نے ایسا کیا کچھ کہہ دیا جسے سن کر آپ بھی ان سب ہی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ان سب ہی دکجوں کے بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور گلین میکسول میں کون دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں ویشوکب کا سب سے رومانچک مقابلہ افغانستان اور آسٹریلیا کے بیچ سیمی فانل کی لڑائی کے میچ میں دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں پہلے افغانستان نے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کے سامنے 291 رنوک کا وشال اسکور خڑا کیا تھا اس لکشہ کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیا کی ٹیم کی شروعات بے حد خراب رہی پانچ بلے باز کے ول پچھراس رنوک سے کم کے اسکور پر پاویلین چلے گئے مانو آسٹریلیا اس مقابلے کو ایک طرفہ ہار رہی ہو لیکن میدان پر گلین میکسول آکے لے ٹکے ہوئے تھے وہ آسٹریلیا کی کوئی بلے بازوں کے ساتھ مل کر بلے بازی کیے اور ٹیم کے اسکور کو آگے بڑھائے میکسول دھیرے دھیرے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کے اسکور کو سنبھال رہے تھے اور پہلے تو انہوں نے اپنا اردھو شتک پورا کیا اس کے بعد ان کا بلہ زوردار طریقے سے بولنا شروع کر دیا اور افغانستان کی گیند بازوں کی دھجیاں اڑانے لگے راشر خان سے لے کر نبی نلحق ہر گیند بازوں کی بے رہمی سے دھنائی کرتے ہوئے انہوں نے توفانی شتک کیول چھہتر گیدوں پر چڑھ دیا اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکھنے کا نام نہیں لیا گھاتک انداز میں بلے بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے سٹیڈیم میں بیٹھے درشکوں کو بھی حیران کر دیا وہی انت میں میکسول نے خطرناک انداز میں بلے بازی کرنا جاری رکھا اکیول اپنی ٹیم کو جیت ہی نہیں بلکی اپنا دوہرہ شتک بھی لگا دیا اور اس وشکب کا پہلا دوہرہ شتک گلین میکسول کے نام ہو گیا جس کے بعد ان کی پاری کو دیکھ کر پورا کرکٹ جگت حیران رہ گیا ہے اور ساتھی آسٹریلیا آئی ٹیم کو سیمی فائنل میں اکیلی دم پر پہنچا دیا گلین میکسول کا دوہرہ شتک اور ان کی گھاتک پاری کو دیکھ کر سب ہی دوہرہ شتک لگانے والے دگج اپنا اپنا بیان دے کر کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیے جہاں دوستو سب سے پہلے کرکٹ کے بھگوان اور سب سے پہلے دوہرہ شتک جوڑنے والے کھلاڑی سچن تیندلکر نے گلین میکسول کی عدبود پاریوں دوارہ شتک پر بیان دیتے ہوئے کہا کہا کہ سب سے پہلے میں گلین میکسول کو دوہرہ شتک کی بدھائی دیتا ہوں